اسلام علیکم آدھا آپ دام درشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈلائنز پر ایک نظر پردہ منتری جندن یوجنہ کے دس سال مکمل دو اشیرہ تین لاکھ کروڑ روپے جمع تریپن اشیرہ تیرہ کروڑ کھاتے کھولے گئے اس یوجنہ نے عوام کی تقدیر بدل دی ملک کے مالیاتی منظرنامے کو نمائی طور پر تبدیل کر دیا مزیر عظم نرندر موڈی پہلے مرحلے میں اسمبلی انتخابہ دو سو ایسی امیدواروں میں سے ایک سو ارسٹھ کے فارم قبول چھو بیس کو مسترد کر دیا گیا کنل کے آرپار اور کھتے چناب میں مستدار بارشوں کا سلسلہ جاری معمول کی زندگی متاثر انجینئر اشید کی زمانتی ارزی پر دہلی کے عدالت میں سمات عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا چار ستمبر کو حتمی فیصلہ سنائے جانے کا امکان اور مہراج گنج سری نگر میں بجلی کنٹ لگنے سے چاڑورہ بڑھگام کا نوجوان لکم اجل علاقے میں کورام اب پیش رہی خبروں کی تفصیل پردہان منتری جندن یوجنہ کے دس سال مکمل ہو گئے ہیں جس دوران دو اشیرہ تین لاکھ کروڑ روپے جمع کیے گئے اور تریپن اشیرہ تیرہ کروڑ کھاتے کھولے گئے ادھر وزیر عظم نرندر موڈی نے پردہان منتری جندن یوجنہ کی دسویں سالگرہ کے موقع پر اس کی یادگار کامیابی کو اجاگر کیا تفصیلات کی مطابق پردہان منتری جندن یوجنہ جو کی مالی شمولیت کے لیے ایک قومی مشن ہے نفاظ کے دس سال مکمل کر چکے ہیں اگست دوہزار چوبیس تک مجموعی طور پر تریپن اشیرہ تیرہ کروڑ جندن ایکاؤنٹس کھولے گئے ہیں جن میں دو اشیرہ تین لاکھ کروڑ روپے کا ڈیپوازٹ بیلنس ہیں سکیم مالی شمولیت کے اپنے حدف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں فی ایکاؤنٹ اوسطن بیلنس بی مارش دوہزار پندرہ میں ایک ہزار پینسٹ روپے سے بڑھ کر اب چار ہزار تین سو باون روپے ہو گیا ہے جندن ایکاؤنٹس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے خاص طور پر دہی اور نیم شہری علاقوں میں جہاں کل ایکاؤنٹس کا چھسٹھ فیصدی کھولا گیا ہے چودہ آگست دوہزار چوبیس تک کل خاتوں میں سے انتیس اشریہ چھپن کروڑ خواتین خاتہ داروں کے ہیں حکومت نے مقتل سماجی تحفظ اور کریڈٹ سے منسلک سکیموں کے تحت بھی اہم پیش رکھت کی ہیں جمع کشمیر میں اسمولی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے دو سو اسی امیدواروں نے کاغذات نامزد کی داخل کیے تھے جن میں سو ایک سو ارسٹھ کو قبول کر لیا گیا ہے جبکہ چھبیس کو مسترد کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دیگر فارمز کی جانچ پر تال جاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سرجان احمد برکاتی جو کی ملٹنسی فنڈنگ کیس میں جیل میں ہیں کا نامزد کی فارم بھی مسترد کر دیا گیا ہے سماجی کارکن عادل نظیر جو منگل کو سرجان برکاتی کی بیٹی سگرہ برکاتی کے ساتھ کاغذات نامزد کی داخل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نے بتایا کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کریں گے خیال رہے کہ اسمبل انتخابات کا پہلا مرحلہ 18 ستمبر کو چوبیس سیٹوں کے لیے ہوگا جس میں جنوبی کشمیر کی سولہ اور جمہو سوبے کی آٹھ سیٹے شامل ہیں کنل کے آرپار اور کھتے چناپ کے علاقوں میں بدھ کو مسلسل دوسرے روز بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا جس کے نتیجے میں معمول کی زندگی متاثر رہی مسلسل بارشوں کے نتیجے میں جمہو اور کھتے چناپ کے کئی علاقوں میں سیلا بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں باری پیمانے پر نقصان بھی ہو گیا عدالوادی کشمیر میں بھی مسلسل دوسرے روز بھی مسلدہار بارشوں کا سلسلہ جاری رہا جس کے نتیجے میں ندی نالو میں تگیانی آئی جبکہ جہلم کے پانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بارشوں کے نتیجے میں گرمی کی لہر میں کمی ریکارڈ کی گئی جس کے ساتھ ہی لوگوں نے راحت کی سانس لی پیدر محکمہ موسمیات نے مزید بارشے ہونے کی امکانات ظاہر کرتے ہوئے کچھ دنوں تک موسم خراب رہنے کی پیش بوئی کی ہیں ملٹنسی فنڈنگ میں ملویس سابق ممبر اسمبلی لنگے اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ باراملہ انجینئر رشید جو اس وقت تیار جیل میں نظر بند ہیں کہ کیس میں دہلی کی ایک عدالت نے زمانتی عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھا انجینئر رشید کے نام سے مشہور شیخ عبد الرشید نے کیس میں باقاعدہ زمانت کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی ہیں ایڈیشنل سیشن جا چندرجیت سنگھ نے ان کیمرہ سمات کے دوران درخواست پر دلائل سنے اور اپنا حکم محفوظ کر لیا جائج نے 20 اگست کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کیا تھا اور اسے ہدایت دی تھی کہ وہ 28 اگست تک اپنی عرضی پر جواب داخل کرے انجینئر رشید سال 2019 سے جیل میں ہیں جب اسے این آئی نے 2017 کے ملٹنسی کی فنننگ کیس میں گیر کانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا انجینئر رشید تیار جیل میں بند ہے اور اس کا نام کشمیری تاجر زہور وٹالی کی تحقیقات کے دوران سامنے آیا جسے این آئی نے وادی کشمیر میں ملٹنسی گروپوں اور الہیدگی پسندوں کی مالی معونت کے الزام میں گرفتار کیا تھا مہراج گنشری نگر میں اس وقت افرات افریق کا ماحول فیل گیا جب ایک نوجوان بجلی کرنٹ لگنے کے بعد بے ہوش ہو گیا این شاہدین کے مطابق دانش احمدار والدی مقبول احمد دار سکنا چادورہ علاقے میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا انہوں نے کہا کہ نوجوان سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جب اسے بجلی کا کرنٹ لگا ان کا کہنا تھا کہ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال لے جا گیا جہاں وہ زخموں کی تابندلاتے ہوئے چل بسا پولیس کے ایک سینئر آفسر نے اس کی تذدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملی کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اسی دوران جو ہی نوجوان کی لاش آبائی علاقے میں پہنچائی گئی تو وہاں کوہرام مجھ گیا کامل ارشاد خورنامہ میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ